بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد انگلینڈ ریڈ لسٹ ممالک کی فہرست کے بارے میں بات کریں گی اور آخر میں بات کریں گی یہ بندیاں کب ختم ہوگی اس کے بعد انگلینڈ ہوم آفس کی طرح سے ایک بہت اچھا پلان جو ہے وہ منظر عام پہ آیا اس پہ بات کریں گی اس کے بعد یورپین سیٹرن سکیم کے بارے میں کیا اس کی ڈیٹ آگے ہونے جاری ہے یا نہیں اس پہ کافی اہم ڈیولیمنٹ ہے اس پہ بات کریں گی اور آخر میں بات کریں گی کہ کیا الیگلی انگلینڈز کو محسنی ملنے کے چانسز ہیں جو کہ انقریب ڈیویٹ ہوگی پارلیمنٹ میں ایمیسٹی پٹیشن پہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس وقت کنڈیشن کیا ہے انگلینڈ میں انگلینڈ میں اس وقت کنڈیشن کافی زیادہ پچیدہ ہے ایک ہزار سے زیادہ جو ہیں وہ ڈیلی ویسلز پہ کیسز آ رہے ہیں یعنی کہ چوبیس گھنٹوں کی اگر کلکلیشن کی جائے ایک ہزار سے بڑھ چکے ہیں کیس اس کے ساتھ ساتھ اگر اموات کی بات کی جائے تو وہ بھی دس گیارہ بارہ اور ڈیو بڑھتی جا رہی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ انگلینڈ جو ہے وہ تیسری لہر کے لیے تیار رہے کیونکہ باقی تمام ممالک میں تیسری لہر گزر چکی ہے انگلینڈ اس خطے میں ملک تھا جس میں تیسری لہر ابھی تک نہیں آئی تھی اب باقی ممالک میں حالات بہت زیادہ نارمل ہونا شروع ہو چکے ہیں لیکن انگلینڈ میں اب تیسری لہر جو ہے وہ زور پکڑ کی نظر آ رہی ہے یہاں پہ خاص طور پہ بورو جونسن کو بہت زیادہ کریٹی سائز کیا جا ر طرف سے اور باقی اداروں کی طرف سے کہ اس نے انڈیا کو بین کرنے میں ریڈ لسٹ ڈالنے میں بہت زیادہ لیڈ کیا جس کی ریزلٹ اب انگلینڈ کو بھگتنا پڑ رہے ہیں کیونکہ جو نیا ڈائلٹا ویرینٹ وائرس ہے جو انڈیا وائرس ہے وہ اب بہت زیادہ فیل چکے ہیں یوکے میں اور ڈیلی ویسز پہ ایک ہزار سے زیادہ نئے کیسے جو ہیں رجسٹڈ ہو رہے ہیں آنے والے وقت میں اس پہ مزید جو ہیں وہ تشویشناک صورتحال ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت اسی پرسنٹ جو ہیں وہ تقریب پر انفیکشن ریٹ جو ہے بڑھ چکا ہے یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلو یہ وائرس اس وجہ سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ دوسرے وائرس سے پینسٹ گناہ زیادہ جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے پھیلنے کی اور باقی لوگوں کو لگنے کی یہی وجہ ہے کہ اس وائرس کا جزر جو ہے جب کسی ملک میں بھی انٹر ہوتا ہے بہت جلدی سے آتا ہے بہت جلدی یہ پھیلتا ہے اسی وجہ سے بہت سارے ممالک نے اب خود یوک کو بھی بین کر دیا ہے جس میں اٹلی نے پہل کی ہے اٹلی نے تمام یوکی سے آنے والے مسافروں کو دس دن کے لیے ہوتل میں رکھنے کا اعلان کیا اور ساتھ ساتھ ان کو بین کرنے کا اعلان کیا ہے یہاں تک بات ہے ریڈ لسٹ کنٹیز کو بارے میں چوبیس جون کو دوبارہ فیصلہ ہوگا کہ ریڈ لسٹ کنٹیز میں کن کو ڈالا جائے گا اور کن کو نکالا جائے گا یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈالنے کی اب امید بہت کم ہے کہ نئے امالک جو ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے لیکن نکلنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں جس میں چندی کے ممالک ایسے ہیں جہاں بھی بلکل بھی اب وائرس نہیں ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور نجیریا نے کینیا نے دوبئی نے آر ایڈی ڈیمانڈ کر دی ہے کہ ان کے ممالک کو ریڈ لسٹ کنٹیز سے نکالا جائے کیونکہ ان ممالک میں اب کرونا وائرس کے کیسز بہت کم ہیں باقی ممالک کی جو فرستہ جس میں مختلف ممالک شامل ہیں تقریبا پچاس کے قریب آپ ٹوٹل ممالک ہو چکے ہیں وہاں پہ بھی نظر سانی کی جائے گی اور جو ممالک ریڈ لسٹ میں شامل ہیں لیکن وہاں بھی وائرس آب اتنا نہیں ہے جتنا پہلے تھا تو ان کو نکال دیا جائے گا یعنی کہ اب چوبیس جون کو اگر ریزلٹ آتا ہے تو اس کا امپلیمنٹیشن انتیس جون کو ہوگا جو بھی فیصلہ چوبیس کو انوز کیا جائے گا اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ انتیس جون کو سٹارٹ ہوگا اور باقی سفری بندیوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جیسے ریڈلسٹ کی کنٹریز کی فہرست میں چینجگ آئے گی ویسے ہی اس پر کیا جائے گا چوبیس جون کو ساتھ ساتھ جو ہے ٹریفک سسٹم لائٹس ٹریفک سسٹم جو یوکے کا ہے جو کہ یوکے سے باہر جانے والے لوگ کے لیے ان کنٹریز میں بھی نظر سانی کی جائے گی وہ ممالک جہاں بھی حالات بہتر ہیں ان کو ییلو کلر سے گرین کلر میں کروٹ کر دیا جائے گا اب بات کرتے ہیں انگلینٹ کے ہوم آفس کی طرف سے بہت اچھا پلان آپ کا بتاتا چلوں کہ یہ جو ہفتہ جا رہا ہے یہ رفیوجی ویگ کے طور پر منایا جائے گا پوری دنیا میں اور ہوم آفس نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایک بہت اچھا پلان لے کے آ رہا ہے وہ رفیوجیز کے لیے اپنا بزنس کرنے کا ایک پلان لے کے آیا اور اس نے ایک سو بارہ رفیوجیز کو فلحال تین کمپنیوں کے ساتھ مل کے سٹارٹ کرنے کا پروگرام کیا ایک ملین پاؤنڈ سے زیادہ پاؤنڈ جو ہے وہ کٹھے ہو چکے ہیں ان پاؤنڈ سے ان کو کمپنیز بنا کے دی جائے گی تاکہ وہ اپنا سیلف امپلائیڈ بزنس سٹارٹ کر سکیں یہاں پہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہوم آفس اور یوکے کی حکومت نے یہ تمام پلان جو ہے یہ آنے والے وقت میں مزید سپریڈ کرنے کا اعلان کیا اور باقی کمپنیز سے بھی کہا ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کے اس پروگرام میں حصہ لیں اور رفیوجیز کی مدد کریں یہاں پہ یہ بھی قابل عمل ہے بات کہ اس وقت رفیوجیز جو ہیں وہ مختلف طرح کی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ کام کے سلسلے میں بھی کافی زیادہ پرالوں کا شکار ہے لیکن اس طرح کی پولیسیز کی وجہ سے جب وہ سرف ایمپلائیڈ کے طور پر کام کریں گے تو ان کو ہوم آفس سے اجازت لینا یا اس طرح کی دوسرے معاملات بھی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوں گے اس وجہ سے یہی بہتر ہے رفیوجیز کے لیے حکومت کی طرف سے بھی کافی زیادہ فسیلٹیز دی جاری ہیں تاکہ اگر وہ چاہتے ہیں یا ہو سکتا ہے تو اپنا خود کا بزنس سٹارٹ کریں اب بات کر دیں یورپین سٹرمنٹ سکیم کی تاریخ آگے ہوگی یا نہیں ہوگی ایک وردہ پھر چالی سے زیادہ ارگانزیشن نے زور دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو میر ہیں لندن کے صادق خان انہوں نے بھی زور دیا ہے کہ جو یورپین سٹرمنٹ سکیم ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ بہت سارے بزرک ایجڈ لوگ اس کے ساتھ ساتھ بچے جو ہے یورپین ان کا اندراج ابیتہ کے نہیں ہو سکا بہت سارے اولڈ ایج ہومز میں جو ہیں وہ لوگ ہیں جن کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اب بریکسٹ ہو چکا ہے اور اب ان کا اندراج ہونا ضروری ہے اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ اکسٹنشن کی جائے تاکہ تمام ادارے جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں تک بھی پہنچ سکیں جن لوگوں تک ابھی تک یہ معاملہ یہ ریجسٹریشن نہیں پہنچ سکی باقی امید یہی ظاہر کی جاری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ویک میں جو آنے والا ویک ہے جو کل سے سٹارٹ ہوگا اس میں اچھی پیشرفت ہو اور اس کو اکسٹنڈ کر دیا جائے لیکن فیلحال حکومت کی طرف سے ایسا کوئی بھی بیان نہیں آیا جسے یہ اشارہ ملے کہ وہ اکسٹنڈ کرنے جا رہی ہے سوائے ان کے ایمپیز کے ایمپیز کے کچھ لوگ کچھ ایریا کے ایمپیز نے یہ اعلان کیا تھا کہ حکومت جو ہے وہ لازمی طور پر اس پر سیریسلی سوچے اس کو اکسٹنڈ کرنے کے لیے اب کیا حکومت فیصلہ کرتی ہے یہ آنے قریب واضح ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں میسٹی کے بارے میں کہ کیا پارلیمنٹ میں جو ڈیبیٹ ہونے جا رہی ہے اس کے ریزلٹ میں میسٹی دی جائے گی دیکھیں اب سیچویشن کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہو چکی ہے کافی دوست ایسے ہیں جو ہی کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگی کیونکہ پہلے بھی کی مرتبہ بحث ہو چکی ہے وہ آگے سے ایک ہی جواب دیتے ہیں لیکن یہاں پہ سیچویشن ڈیفرنٹ آب بریکسٹ ہو چکا ہے کافی معاملہ جو ہے زیرے بحث ہے اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کوئی نہ کی پاسٹیو ریزلٹ ملنے کی عمید ہے یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دو میلین سے زیادہ جو ایمیلینٹ ہے ان کا کچھ نہ کچھ ریزلٹ انہوں نے لازمی نکالنا ہے کچھ نہ کچھ حال لازمی نکالنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے یہی وجہ ہے کہ آنے والے وقتیں بہت زیادہ مجید ہے کہ کوئی نہ کی بڑی ڈیویلمنٹ جو ہے وہ آنے قریب انشاءاللہ تعالی آئی گی خواہ اس پرڈکشن کی صورت میں ہو چاہے ویسے ایمیسٹی دینے کی صورت میں ہو لازمی طور پہ ان کو کچھ نہ کچھ ایسا کلمہ اٹھانا پڑے گا جو کہ کافی دیل سے لوگ یہاں پہ illegal und documented اور legal ہو سکے دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز ملے گی نیکس ویڈیو میں نئے نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ